اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مہدیر بین سسٹرز آج کا اہم سوال یہ ہے کہ کیا البسیت دجال کے آنے کے وقت آ گیا ہے یا نہیں ایک بات ہمارے لیے سمجھنا یہاں ضروری ہے کہ جو بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں وہ اپنی نشانیاں اپنے سائنس جو ہیں وہ پہلے سے دکھانا شروع کر جاتے ہیں جیسے بارش کے آنے سے پہلے ہی بادل اکٹے ہو جاتے ہیں ہمیں اس بات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش آنے تفان آنے والا ہے بلکل اسی طرح سے دجال کے آنے سے پہلے بھی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جن کا ذکر کیا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے آئیں گی صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آخری زمانے میں ایک ایسا ٹائم آئے گا جب ایک شخص جو ہے وہ کبر کے آگے سے گزرے گا اور خواہش کرے گا کہ کاش کہ میں اس جگہ پر ہوتا ایک اور حدیث میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا توورڈز دی انڈ اف ٹائمز جب جو سچ بولنے والے ہیں ان کو لوگ جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے اور جھوٹوں کو سچ بولنے والا سمجھا جائے گا اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ آج جو لوگ بھی میڈیا پر آ رہے ہیں جو لوگ بھی اپنے 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 اپینینز کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اکثر عبیش تک وہ لوگ ہیں جن کا نہ تو دین سے کوئی تعلق باستہ ہے اور اکثر وہ وہ باتیں کہتے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی ہمارا اپنا وقت جو ہے وہ دین حق سے زیادہ اللہ کی کتاب سے زیادہ ان سورسز پر لگتا ہے جس میں اکثر اوقات فالس نیوز اور فالس انفرمیشن ہوتی ہے خود ہی اندازہ لگانا ہے کہ ہم لوگ یوٹیوب کو دن میں کتنا ٹائم دیتے ہیں اور اللہ کی کتاب جو کہ حق ہے اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں المسیح دجال کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے بیان کیا کہ وہ اصل میں ہے کیا سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ ایک انسان ہے ہاں اس کے پاس بہت ساری سوپر پاورز آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ہے وہ انسانی سعی بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار سائنز گنوائے ہیں توارڈز ڈی انڈ اپ ٹائم دجال کے آنے سے پہلے اس میں سے ایک یہ ہے کہ دو بڑے گروہ جو ہیں جن کا آپس میں مذہب بھی ایک ہی ہے وہ آپس میں لڑ پڑیں گے اس کے علاوہ یہ کہ تقریباً تیس کے لگ بھگ جوٹے نبی یا جوٹے دجال جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے دینی علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے وقت جو ہے بہت جلدی سے گزرنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ الفتن بہت سارے فتنے جو ہیں ہمیں گھیر لیں گے اس کے علاوہ قتل و غارت میں اضافہ ہو جائے گا مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں گے انچی انچی عمارتوں کی تعمیر میں ایک اور روایت جو ہمارے پاس ابنہ ماجہ سے آتی ہے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دجال کے آنے سے پہلے کچھ ایسی مشکلیں اور مصیبتیں لوگوں پر آئیں گی جس کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ دجال آنے والا ہے دجال کے آنے سے تین سال پہلے بارشیں جو ہیں وہ ون تھرڈ کم ہو جائیں گی اس کے دوسرے سال میں ٹو تھرڈ بارشیں کم ہو جائیں گی اور دجال کے آنے سے ایک سال پہلے بارشیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی حتیٰ کہ جانور بھی مرنا شروع ہو جائیں گے اور خوراک بھی نہیں رہ گی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس ٹائم پہ ہم کیا کھائے پیئیں گے جس سال میں کھانا ہی نہیں ہوگا اس سال میں ہم کیا خوراک کھائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری خوراک کیا ہوگی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ یہی تمہاری خوراک ہوگی اور اسی پر تم گزارہ کر لوگے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھتا تھا اتنا کوئی بھی ان سے نہیں پوچھتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز دجال کے بارے میں پریشان کرتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرے گا یاد رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی کرے گا اللہ کی اجازت سے کرے گا یعنی کہ میں اس کو آسان الفاظ میں یوں بیان کروں گا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف ہے اور دجال ایک طرف ہے یعنی دجال جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے کوئی اللہ کے خلاف کوئی اپوزنگ پاور اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا اتنا سر پر چڑھا لیں کہ سمجھیں بس دجال آگیا تو کیا ہو گیا یعنی وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا لیکن کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پاور ساری اس کے ہاتھ میں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے القوی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے بھیجا بلکل اسی طرح سے المسید دجال جو ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے ایک امتحان ہے بلیورز کے لیے اور ایسا امتحان ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا سوائے اس کے کہ اس نے اپنی قوم کو المسید دجال کے فتنے کے بارے میں نہ بتایا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک جو کہ المسید دجال کے فتنے سے زیادہ بڑھاؤ جہاں تک المسید دجال کی ڈسکرپشن کی بات آتی ہے تو اس کی کمپلیکشن جو ہے وہ فیرش کمپلیکشن ہے ریڈش کہلیں آپ کی اس کی سکن ٹون ہے اس کے علاوہ یہ کہ اس کی جو بلڈ ہے وہ بہت بڑی اور بلکی فیزیک ہے اس کے ماتھے کے اوپر کافہ را لکھاؤ گا جو کہ تمام مومنین جو ہیں پڑھ سکیں گے چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا انپڑھ ہوں دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا اور اگر ہم احادیث کا جائزہ لیں تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ لگتا ایسے ہے واللہ عالم کہ دجال جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا بڑا ماسٹر ہوگا کیونکہ آتا ہے کہ وہ زمین سے سارے خزانے نکال پائے گا اور وہ بہت تیزی سے ہوا کی سپیڈ سے ٹرائول کیا کرے گا اور یہ بھی کہ وہ ایک شخص کے والدین کو لگے گا ایسے کہ دوبارہ زندہ کر دیا لیکن اصل میں وہ اس کے والدین نہیں ہوں گے کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو ایک دفعہ مر گیا وہ واپس نہیں آسکتا بلکہ یہ دجال جو ہے یہ شیطانوں کی مدد لے گا شیاطین جو جن میں سے ہیں ان کی مدد لے گا کہ وہ اس کے پیرنٹ کا روپ دھار کر آئیں اور اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ تمہیں دجال کی عبادت کرنی چاہیے دجال کا مطلب ہی جھوٹا ہے امپوسٹر لائر ڈیسیور وہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا فریب دینے والا تو وہ ظاہر تو یوں ہی کرے گا کہ وہ انسانوں کی مدد کیلئے آیا ہے لیکن اصل میں وہ لوگوں کیلئے بہت بڑا فتنہ ہوگا صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تمہیمتداری جو صحابی رسول تھے انہوں نے جا کر دجال سے ایکچولی ملاقات کی اور اس نے کچھ باتیں بتائیں اپنے آنے سے پہلے کی ایک اس نے بتایا کہ سی آف گیلیلی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گی دوسرا اس نے بتایا کہ سپرنگ آف زغر جو ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا اور تیسرا اس نے یہ کہا کہ جو ڈیٹ پارم ٹریز ہیں یعنی جو بیسان کے جو خجور کے درخت ہیں وہ بھی پھل دینا چھوڑ دیں گے آج جتنی میری ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ تقریباً ساری چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں سپرنگ آف زغر مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہے کیونکہ جتنا بھی اس کے بارے میں آپ سرچ کریں مجھے تو انفرمیشن نہیں مل پائی شاید وہ چشمہ ختم ہو چکا ہے جہاں تک سی آف گیلیلی کی یا لیک ٹائی بیریس کی بات ہے اس کا پانی کانسٹنٹلی ڈیپلیٹ کرتا چلا جا رہا ہے اور رہی بات دیٹ پاوم ٹریز آف بیسان کی تو اس کے بارے میں بھی کچھ ریسرچ پیپرز اویلیبل ہیں کہ وہاں پہ جو ٹری پاپلیشن ہے کتنی بری طرح سے وہ افیکٹ ہو رہی ہے بیکاوز لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں کچھ انفیکشن ڈیویلپ ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی اشارت فرمائی کہ جب دجال آئے گا تو وہ شام اور بابل کے بیچ میں سے آئے گا یعنی کہ جو پریزنٹ ڈے سیریا جورڈن کا ایریا ہے وہ اور عراق کے بیچ میں سے جو ایک بیلٹ بنتی ہے وہاں سے کہیں سے وہ نمودار ہوگا جب فرس ٹائم وہ دنیا میں آئے گا آخر میں یہ کہ دجال کا خاتمہ جو ہے وہ عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا عیسی علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا تو لٹرلی وہ پگل جائے گا حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے کہ اس طرح پگل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے اس طرح سے دجال پگل جائے گا کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالی کا ایک نبی اور رسول آ چکا ہے اور جو جھوٹے کا جھوٹ اور فریب ہے وہ اب اس کے آگے ختم ہو جائے گا نومیڈیر بین سسٹرز آپ یہ ساری باتیں سننے کے بعد سوچ رہے ہوں گے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ دجال آنے والا ہے کیا اس کا وقت آ چکا ہے اصل جواب یہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن کوئی شخص بھی چاہے وہ اسرائیل کا ہیلتھ منسٹر ہو یا کوئی اور شخص ہو وہ حتمی طور پر کبھی بھی نہیں کہا سکتا کہ جی تین مہینے بعد یا چار مہینے بعد یا پانچ مہینے بعد دجال آنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کب آئے گا لیکن جب وہ آئے گا بہت بڑا فتنہ ہوگا بہت بڑا فتنہ ہوگا تو ہمارے لئے کرنے والے کام کیا ہیں ان پہ بات کرتے ہیں تو دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سے کہا یہ جو تھوڑی سی سلائٹ ویریشن کے ساتھ مختلف کتابوں میں پائی جاتی ہے وہ دعا کیا ہے اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے یہ وہ دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یوں سکائی جیسے ان کو سورہ فاتحہ سکائی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جو ہیں وہ اس دعا کو ہر نماز میں پڑھتے تشہد کے اندر تو میری آپ سے آج کی پہلی جو گزارش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ دعا یاد کر لیں اس دعا کو ہر نماز میں تشہد میں پڑھیں چاہے وہ آپ کی نفل نماز ہو سنتے ہو کچھ بھی ہو یہ دعا آپ نے تشہد میں ضرور پڑھنی ہے تو یہ تو ہی پہلی ٹپ دوسری چیز جو آج کی میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ سورہ القحف ہمیں ہر جمعہ کو پڑھنے چاہئے آج چونکہ الحمدللہ جمعہ کا دن ہے تو اس لئے جمعہ کے دن یعنی جمعرات کے ٹائم سے لے کے مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب تک آپ سورہ القحف کی پوری طور پر تلاوت کریں انشاءاللہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ ایک ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے آپ کے لئے ایک لائٹ بن جاتی ہے آپ کے لئے ایک نور بن جاتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ فتنہ اور مسید دجال سے بھی دور رکھے گی انشاءاللہ آج کی تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ سورہ القحف کی جو پہلی دس آیات ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں ان کو حفظ کر لیں یہ اس لئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی فرمائی ہے ہماری چاہے پہلی دس آیتیں کر لیں یا آخری دس کر لیں یا دونوں کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے اور خاص طور پر سورہ القحف جو ہے اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا تفسیر کے ساتھ پڑھنا سمجھ کر پڑھنا کیونکہ جتنے فتنے سورہ القحف میں منشنڈ ہیں اللہ ہم سب پر رحم کرے یہ سارے کے سارے فتنے منفیسٹ ہو جائیں گے جب دجال آئے گا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے چاہے وہ وبائی امراض ہوں یا وہ دنیا کے زندگی اور موت کے فتنے ہوں یا وہ دجال کا فتنہ ہو انٹل نیکس ٹائم جزمی راجزیہولاک شاہینگ آف و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ